وہ بہت شکریہ آپ مختصر بات کروں گا کیونکہ چیئرمین صاحب کی سپیچ کا بلکل ٹائم ہو گیا ہے روح حسن صاحب آپ کا شکریہ دو عوالوں سے ایک تو آپ نے دعوت دی اور دوسرا میری تقریح شروع میں تھی اس کو کرتے 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 پلکل ادھر میں آئے ہیں اور ہر بار مجھے کہتے ہیں کہ ہم آگے اس لی کریں کیونکہ آپ بہت عرصے سے آپ سینئر ہو سینئر ہو سینئر ہو سینئر میں نے کہا اچھا یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے بہتر مختصر بات کروں گا آج عمران خان کی پارٹی کو اٹھائیس ساتھ ہو گئے اور آج اٹھائیس ساتھوں میں تاسیس مناتے ہوئے یہاں پر ہم بہت شدت سے اپنے لیڈر اپنے کپتان ہم سب کی جان پاکستان کی جان عمران خان کی شدید کمی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا پی ٹی آئی کا یوم تاسیس ہے جب عمران خان ہمارے میں موجود نہیں ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت جلد عمران خان ہمارے بیچ موجود ہوں اور جو وعدہ عمران خان نے انیس سو چھانوے میں پارٹی بنا دے وقت اپنی قوم سے کیا تھا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا اور وہ وعدہ تھا کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے گا نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا ذرا آپ کی تعلیوں کی گھونج بتائے گی کہ کیا یہ وعدہ پورا کیا اور یہ نصب الین جو تحریک انصاف کا جو شروع شروع کے میمبرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس میمبرشپ کارٹ کی اوپر لکھا ہوتا تھا اے یا کناب دو اے یا کنستائین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں یہ تھا پارٹی کا یہ ہے پارٹی کا نصب الین جس کی اوپر اس پارٹی کی پنیاد ڈالی گئی اور دوسری چیز جو عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا وہ تھا کہ میں اس قوم کو انشاءاللہ ایک دن جگا دوں گا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ آج پورا پاکستان جاگ اٹھا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ آج فروری کو آپ نے دیکھا ہے یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے اور آج پوری قوم کا ایک ہی نعرہ یہ بات کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں ایک ہی نعرہ ہے پوری قوم کا اور میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ آپ لگائیں گے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی اور جتنے مسلوم بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اور بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں اور سابق خاتون اول ہیں ان کی رہائی ہم سب یہاں پر جو اسیران یہاں پر موجود ہیں ان کو ہم خراجت تحسین پیش کرتے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے آپ اس جد و جہد میں شریف ہیں آپ لوگ تاریخ رکم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری قوم تیار ہے برشو گوھر صاحب جیرمن صاحب پوری قوم تیار ہے آپ کال گئے نکلنے کو پوری قوم تیار ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی یہ اس قوم کا انشاءاللہ مطالبہ ہے اور عمران خان صاحب جب انیس سو چینوے میں جب پارٹی بنی اس کے مختلف فیزز آتے رہے لیکن میں مختصراً آپ کو سیدھا لے کے جاؤں گا انیس سو چینوے سے دو ہزار گیارہ منارے پاکستان لاہور یہ ایک سفر جو تھا جو لیڈر جس نے کہا منارے پاکستان لاہور کے سٹیج پر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ غلامی نامنظور اور انہوں نے بتایا تھا اس وقت پندرہ سال ہوئے تھے اس ٹرگل کو انہوں نے کہا کہ یہ پندرہ سال میں جو جد و جہد وہ کرتے رہے اور جس طرح سے اس قوم نے منارے پاکستان لاہور کے جلسے میں جو انقلاب برپا کیا سیاسی انقلاب لے کر آئے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک کیس سٹڈی ہے اس کو سمجھیں کہ ہوا کیا تھا تیس اکٹوبر دو ہزار گیارہ کو روایتی سیاست کو آپ نوجوانوں نے اور ان خواتین نے اٹھا کر ٹینک دیا تھا روایتی سیاست کو ختم کر دیا تھا اور صحیح معنوں میں وہ تبدیلی جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ تبدیلی آنے رہی تبدیلی تبدیلی آنے رہی تبدیلی تبدیلی آ گئی اور ہم نے سوچا کہ یہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ آئی کہ واقعی میں وہ جو عمران خان کا ایک جو ویشن تھا کہ وہ دو طبقے جو کبھی بھی سیاست میں متارک نہیں تھے دلچسپی نہیں لیتے تھے ایک تھے نوجوان جو رول ادا کیا انجس سب کو خیراجہ تحسین پیش کریں بھرپور تعلیہ انجس سب کے لیے آج اٹھائیس پہ یوم تحسیس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جہد کرنی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کھو